اسلام علیکم جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آشر کو میں سلا چکی تھی اور ساری جولری میں نے اپنے نکالی تاکہ میں اس کو ارگنائز کر سکوں اور آپ کو بھی دکھا سکوں تو نکالی تھی میں نے ویسے ہی تو صفائی ویسے ہی میں کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نا ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں تاکہ میں ویڈیو بھی ڈال دوں گی کوئی اور جی سبسکرائبر تو وہیں کے وہیں سٹوپ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اور لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کرتے تو کائنڈلی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں پلیز 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 اور سپورٹ کیا کریں عام لوگوں کو بھی آپ لوگ بڑے بڑے یوٹیوب برز کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ لوگ ہم جیسے کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتے یہاں پر جی میں نے ایک ڈبا لے لیا ارگنائز کے لیے اور یہ میں جولری کے لیے بہت شادی کے ٹائم پر لے کی آئی تھی تو اب میری جولری کافی مکس ہو چکی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کونسی جولری کتھ رکھوں تو یہاں پر میں نے سوچا کہ سیکشن بنا جولری کو رکھ دیا جائے تو بس جلدی جلدی میں جب کئی آنا جانا ہو تو بندہ ساری چیزیں مکس اپ کر دیتا اور کچھ سمجھ نہیں آتی یہاں پر اتنی گھڑ بھڑ مچی ہوئی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کونسی کونسا ایرنگ کدھر ہے اور کونسی رنگ کدھر ہے کچھ پتہ نہیں چال رہا تھا اور دھونتے دھونتے مجھے بہت ٹائم لگ رہا تھا اس لئے میں نے سوچا سب سیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں پھر دھوننے میں بھی آسانی ہو جاتی اور پتہ بھی چل جاتا کہ جولری کونسی ہے یہاں پر آپ کو نظر آئی رہا گا کہ کسی کسی ایرنگ کا مجھے مل لی نہیں رہا کہ کہاں پر ہے خیر مل رہے تھے جو جو مل رہا تھا میں تب تب رکھی جاتی تو یہ رنگ سیلور جو جولری تھی میں نے ساری لیدہ کر لی تھی تاکہ وہ خراب نہ ہو اور یہ کچھ جولری میری شادی کے ٹائم کی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی کافی جولری جو ہے وہ میری شادی کے ٹائم کی ہے اور بلکل بھی خراب نہیں کیونکہ میں جولری کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھتی ہوں یہ اب کافی ساری مکس اپ پہنچ چکی تھی اس وجہ سے بہت خراب ہو رہی تھی اور میں نے سوچا آج اس کو ارگنائز کر لیا جائے تو یہاں پر یہ ساری جولری میں اپنی رکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ بچے مجھے اتنا تنگ کر رہے تھے آشیر جب تک میں نے جولری کو رکھا اتنے میں آشیر صاحب اٹھ چکے تھے اور بس کبھی ادھر سے کیمرہ ہلا کبھی ادھر سے کیمرہ ہلا خیر ان کا تو یہ چلتا رہے گا اور میں یہاں پر جولری رکھتی ہوں تو جی یہاں پر سیمپل میں نے ایک کپڑا رکھا تاکہ جو جولری ہے وہ پرومیننٹ نظر آئے آپ کو تو یہاں پر میں نے کپڑا رکھ کے ایک سٹینڈ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر کیمرہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پر میں ویڈیو کو شوٹ کر رہی تھی اور یہ باکسز چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں کلر فول تھے تو بڑے سستے سے شادی کے ٹائم پر لیے تھے تاکہ جولری کو ایسے ہی رکھ دیا جائے لیکن میں نے اتنا یوز نہیں کیا تھا اس کو تو آج میں نے سوچا کہ اس کو یوز کر لوں تو ساری جولری میں آپ لوگوں کو رکھ کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں آج جولری کو ارگنائز کروں گی تو جی یہاں پر میں نے سیلور جو ہے لادہ کر لیا اور صحیح بتاؤں میں ابھی بھی جولری اپنی دھونڈ دھونڈ کے لارتی کہ میری کافی جولری ابھی بھی اس میں سے میسنگ ہے جو کہ مجھے پتا ہی نہیں وہ کدھر ہے تو یہ ہوتا ہے حال جولری کو ایسے رکھنے کا کہ سمجھ نہیں آتی کون سی کدھر ہے اور کون سی کدھر ہے تو یہ سیلور پلیسٹر تھا وہ میں نے سیلور والے باکس میں رکھ دیا اور خیر باتیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں ساتھ ساتھ جولری رکھتے ہیں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک جھمکہ کدھر ہے لیکن خیر ملی ہاں مل گیا یہ بھی ہمیں نظر آ گیا تو کچھ جولری یہ ساری جولری میری کافی پرانی ہے کچھ عید وغیرہ پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک آدھی لے لیتی ہوں ورنہ میں نہیں لیتی شادی کے ٹائم پر کچھ خریدی ہیں کچھ ویسے ہی ہے کیجول پہننے کے لئے خریدی ہیں تو یہ عام لون کے سوٹ جیسے کہ ابھی بھی آپ نے میرا ڈریس کا کلر دیکھا ہوگا گرین آرہا شیڈ تو آپ اس کو ایزیلی اس کے ساتھ پہن سکتے ہیں تو یہ آشیر کے ہاتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کو گود میں لٹا کے میں نے ویڈیو شوٹ کیا تو کینڈلی ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو آپ لوگ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کر دیجئے تو تاکہ ہم لوگ بھی آگے بھٹ سکیں اچھا جی یہاں پر یہ سارے سٹڈ وغیرہ میں رکھ رہی تھی اور کچھ مجھے مل رہے تھے اور کچھ نہیں مل رہے تھے خیر ادھر سے میں بس آشیر کو ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی یہاں پر سارے مجھے کچھ کچھ مل رہے تھے وہ میں ساتھ ساتھ رکھی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں ان کو سیٹ کر رہی تھی تاکہ آپ لوگ کو صحیح طرح سے نظر آ جائیں تو یہ میرے سارے چھوٹے چھوٹے جو عام لون کے سوٹ ہوتے ہیں گرم سوٹوں کے ساتھ بھی آپ پہن سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے عام اگر آپ نے گھر میں پہننے ہو تو بھی آپ اس کو پہن سکتے ہیں اپنے سوٹوں کے ساتھ تو تیار شہر رہا کریں بندہ پیارا لگتا ہے اور یہ بلو پرپل بلیک گرین تقریبا میرے پاس ہر طرح کی ورائٹی ماشاء اللہ سے موجود ہے حالانکہ پہنتی میں اتنا نہیں ہوں بس مجھے لینے کا بہت شوک ہے کہ میں کٹھی کر لیتی ہوں کافی ساری جھوڑی جوم جب سندہ ہے بزار سے لے لیا تو یہاں پر کچھ میری یہ اس کا ایئرنگ دیکھیں ملی نہیں رہا مجھے اور سارے جھوںکہ سٹائل تھے وہ میں نے ایک سائٹ پہ کر لیے اور سارے جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے وہ میں ایک سائٹ پہ کر لوں گی یہ کافی پرانے یہ جو اپنے رکھے ہیں ایئرنگ کافی پرانے ہوں ٹھیک ہے تو یہ Kinda بہت زیادہ گڑور لگ رہا تھا تو میں نے یہ جو بڑے بڑے تھے وہ لیدہ کر لیے اور جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ لیدہ کر لیے ٹھیک ہے اور یہاں پر بچے مجھے اتنا تنگ کر رہے تھے خیر اس کو میں اس میں ڈال دوں گی اور جلدی سے باقی ساری جولری بھی رکھتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ایسے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اور جی یہاں پر ویڈیو لمبی نہ ہو اس وجہ سے میں جلدی جلدی سے اب سب کچھ سمیٹ رہی تھی اور یہاں پر رنگز مجھے مل اور جی یہاں پر میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی شوکیاں بھی مار لوں رنگ پہن کے تو کچھ رنگز جو تھی وہ تو مجھے آئی نہیں رہی تھی خیر میں نے ایسے ہی در ادھر پھسا لی تو جی یہ ساری میری رنگز ہیں ابھی بھی کافی جو جولری ہے وہ ساری سائٹ پہ ہے اور یہ میں کر رہی تھی اپنی علماری کو صاف تو میں نے یہ جولری بھی لگے ہاتھوں سیٹ کر لی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ جولری کا پارٹ ٹو ہوگا اور یہاں پر میرا بچہ بہت چیخے مار رہا ہے پیچھے سے تو جلدی سے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور جی آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ساری جولریان رنگز میں لیدھر رکھنوں گی سیکشن میں اور جی ویڈیو یہاں میری کافی ہو گئی تھی لنبی اور تو میں نے اب جلدی جلدی سے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیا لیکن پھر بھی دکھاتے دکھاتے ٹائم ہو گیا ویڈیو کافی لنسی ہو گیا تو خیر آپ ویڈیو کو فل واش کریں کیونکہ ویڈیو کا بس اینڈ ہونے والا ہے اور جلدی جلدی سے میں رکھ لیں جو جو مجھے سمجھا رہا ہے میں رکھی جا رہی ہوں سپیڈ میں اور وائس آور کرتے ہوئے بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے کبھی بچے ادھر ادھر ہو کے میں وائس آور کرتی ہوں تاکہ جو ہے نا ادھر ادھر کی آوازیں وہ بیچ میں نہ آئیں اور آپ کو کلیر جو وائس ہے وہ آپ کو ملے تو جی یہاں پر سارے میں نے ٹوپز وغیرہ جتنی بھی چیزیں تھی میری ساری جولڈی میں نے رکھ لی ہے اور یہاں پر یہ سارے میں کٹھے کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آسکے اور یہاں پر یہ ایک میرا سیٹا اور باقی جو جولڈی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گی وہ میری ساری جو ہے وہ بھڑی والی جولڈی ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی اور یہ سیٹ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ میری سسٹر نے مجھے گفٹ کیا تھا لیکن اس کو میں نے ایک بار بھی میرے خیال سے نہیں پہنا شاید ایک بار پہنا ہے لیکن یقین کریں چار سال ہونے لگے ابھی تک اس پچارے کی باری نہیں ہے اور سارے جو ڈبے ہیں باکس جو سارے ہیں وہ میں اٹھا کے اس میں رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں اچھی سے ہماری ارگنائز ہو گیا زیادہ ہمارے پر تو اتنی چیزیں نہیں ہوتی اور نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایزیلی اپنا کر سکتے ہیں یہیں پہ ویڈیو کو کرتے ہیں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں یہاں پر میں نے ڈبے کو بھر کر بند کر دیا اور آشر اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو یہ واپس میں نے اٹھا کے پھر مجھے واش مل گئی یہ بھی میں نے رکھ دی تو جی اور ایک یہ ایئرنگ ملا تھا اسے کے ساتھ کرتے ہیں اللہ حافظ ٹیک کیور